بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کا بیان عجمہ رضاق عزیز صاحب کا بیان ہے شیئے فیڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں بغداد میں ایک بزرگ تھے تو درزیوں کا کام کرتے تھے اللہ کے نبی حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم بھی درزیوں کا کام کرتے تھے خوش ہوئے نا بات سن کے پیشہ کوئی بھی برا نہیں ایک برا ہے وہ ہے ہاتھ پھیلانا اس کے علاوہ کوئی پیشہ برا یہ برا نہیں یہ ہاتھ پھیلانا برا ہے حضرت شیخ محمد بن حسن کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے نا امام غزالی نے لکھا ہے وہ درزیوں کا کام کرتے تھے تو اس زمانے میں نا کھوٹا سکہ بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا کھوٹا سکہ پرانے لوگوں کو تو پتا ہوگا چلو نوجوانوں کو بتا دیتا ہوں چاندی کے سکے ہوتے تھے تو اوپر سے جب وہ گھیس جاتا تھا نا نمبر تو اس کو کہتے تھے اب کھوٹا ہو گیا کیوں جی بزرگوں ایسے ہی ہیں وہ کھس جاتا تھا تو کہتے تھے سکا تو وہ چلتا نہیں تھا کہیں بھی تو وہ بابا جی کی دکان مشہور ہو گئی تھی کہ وہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں لوگ دے آتے تھے کھوٹے سکے بہت سارے لوگ دے دیتے ہیں بابا جی چپ کر کے قبول کر لے مشہور ہو گیا جو بھی جاتا کھوٹے سکے دے آتا بابا جی قبول کر لے پھر شام کو گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے اور دریاں میں بہت ایک دن کچھ بندے کھوٹے سکے لے کے آگئے تو بابا دی ابھی مسلح پہ تھے نماز پڑھ رہے تھے تو بیٹے نے کپڑے دیئے تو کھوٹے سکے وصول کی تو وہ کھوٹے سکے دینے والا شخص کھوٹے سکے دے رہا تھا تو بچہ کہنے لگا تم نے بڑی عرصہ بیوکو بنایا میرے ابا کو کھوٹے سکے دے لے جاؤ کہنے لگا تمہیں واقعی نہیں پتا چلتا کھوٹے ہیں کہا ابا جی کہا نہیں مجھے پتا پر مجھے تو پتا ہے نا اور میرا ابا شام کو کھول کر دیکھتا ہے تو پھر جو کھوٹے کھوٹے ہوتے ہیں انہیں دریاں میں بہا کے آتا ہے لے جاؤ اپنے اتنی دیر میں بزرگ نماز سے فارغ ہوئے کہنے لگے نہیں نہیں بیٹے رکھ لے کھوٹے ہی رکھ لے سننا بات کہا جناب کیوں فرمانے لگے میں کھوٹے اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ لوگوں نے پیسوں میں ملا کے دوسروں کو بھی تو دینے ہیں نا تو میں چاہتا ہوں چلو باقی لوگ نقصان سے بات جائیں ہمارا تو گزارہ ہوئی رہا ہے باقی لوگ نقصان سے بات جائیں اور فرمایا پھر میں شام کو جا کے دریاں میں ڈال کے آتا ہوں کہ کئی میری اولاد بھی ان کو آگے نہ چلا دیں میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ اس کام سے بات جائیں دردیش کہتے ہیں کہ جب اس بابے کا آخری وقت آیا نا تو جو اس نے جملہ کہا میرا کلیجہ پھٹ گیا آخری وقت جو اس نے دعا مانگی تو فرماتے ہیں میرے انتر وجد اور کیف کی صورت پیدا ہو گئی فرماتے ہیں ان بزرگوں نے اپنے آخری وقت دعا مانگی اے اللہ میں نے ساری زندگی کھوٹے سکے قبول کیے تاکہ تیرے بندے شر سے بچ جائیں تو یا اللہ تو بھی اس کھوٹے سکے کو قبول فرمالے اللہ میں نے کھوٹے سکے قبول کیے کھوٹے تاکہ تیرے بندے تکلیف سے بچ جائیں تو مالک میں بھی کھوٹے ہی ہوں اللہ تو بھی اس کھوٹے کو قبول فرمالے اور یہ دعا مانگ کے نہ تو کبھی روتے کبھی ہستے لوگوں نے کہا کیا ہوا کہتے ہیں لگتا ہے رب نے کھوٹا سکا قبول فرمالیا لگتا ہے کہ اللہ نے کھوٹا سکا لوگوں کو تکلیف سے تکلیف سے بچائیں ہمارا وجود یارو مطلب کیا ہو جائے گا دو منٹ کے لیے سمجھ لیں کیا ہو جائے یعنی اگر آپ بڑے غصے سے باہر آئے اور پاپڑ بیچنے والے پہ آپ نے غصہ نکال لیا سارا میں رات کی ڈیوٹی کر کے آیا ہوں تھکا ہوا ہوں اور تو پاپڑ بیچنے آگیا ہے تم لوگ بڑے نالائے کو باتمیز ہو آپ نے یہ سخت جملے کہہ دیئے چپ کر کے وہ آدمی معذرت کر کے گزر گیا وہ تو سارا دن پریشان رہے گا نا کہ میری گریبی کا مزاق اڑا ہے مطلب ہو کیا گیا ہوا کیا اگر اس نے کوئی بات کر لی آلہ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ تیلاہور میں سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ احترالہ تو رات کو ایک شخص تراوی کے بعد حضرت سویا کرتے تھے بہت سارے لوگ تو سو ہی نہیں پاتے ہیں رمضان کی راتوں میں سو ہی نہیں پاتے ہیں میں کن نہیں سو پاتا اب تراوی سے اگر آپ ساڑھے داست فارغ ہوئے تو دو بجے اگر آپ کو دوبارہ اٹھنا ہے تو بیچ میں آپ کو کیا ملیں گا اگر آپ نے کچھ پڑھنا پڑھانا ہے صبح درست دینا ہے تو پھر تو آپ کے لیے بڑا ملہ اور یہ خاصا مشکل کام ہے یہ خاصا مشکل کام ہے آپ یقین کریں چاند تفسیریں دیکھتے ہیں تو ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے وہ پھر آگے سننے والوں پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے ان کے مزاج مبارک اس طرح کی سید صاحب رحمت اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد تراوی پڑھ کے تو کچھ عبادت کی کچھ مطالعہ کی آسوبہ درست دینا تھا تو تھوڑی دیر کے لیے بڑے آدمی تھے تھک گئے تو سو گئے ایک مندل نہ کہیں گیا ہوا تھا تو واپس آیا تو اس نے دروادے پر دستک دی تو سید صاحب کے بیٹے تھے بخاری شریف کی شرح لکھی بڑے عالم تھے سید مامود رزوی صاحب رحمت الرزوی صاحب کہتے ہیں میں نے دروادہ کھلا میں نے کہا ہاں جی بولو کہنے لگا جی میں نے سید صاحب سے ملنا ہے مفتی آدم پاکستان تھے وہ لاہور میں عزب الانافی دارہ تھا سید ابو البرکان چاہتے ہیں میں نے حضرت صاحب سے ملنا ہے تو کہاں کوئی حکم ہو تو مجھے جی میں نے انہی سے ملنا ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے میں نے انہی سے ملنا ہے چلو ٹھیک ہے جی انہی سے ملو تو کہتے ہیں اتنی دیر میں نا سید صاحب ہی اٹھ کے آگئے مامود کون آیا تو اس نے کہا حضور میں آپ کا ایک حقیدت مند ہوں تو میں کہیں گیا ہوا تھا تو ابھی واپس آیا ہوں تو مسئلہ نہ کئی دب آپ پوچھنا پوچھنا کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں اراباد کی نزاکت کو دیکھنا بھول جاتا ہوں تو یاد آیا تھا تو میں نے کہا چلو ابھی پوچھ آتا ہوں گزر رہا تھا یہاں سے میں پوچھو کہنے لگا جی پوچھنا یہ تھا کہ جس نے فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑے ہوں رمضان میں تو کیا وطر جماعت سے پڑ سکتا ہے مسئلہ پوچھنا تھا علامہ محمود رضوی صاحب کہتا ہے مجھے بڑے گصہ آیا میں نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی اس وقت مشکل آگیا جو رات کو آیا ہے کس وقت انسان رات کو طلاق دے بیٹھتا ہے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو عالم کے دروازے پر یہ تو عام سا مسئلہ میرے بھی پوچھ لیتا اتنی تکلیف دی اس نے کتنی بڑی عذیت ہے ہم نہیں یہ ساس کرتے کہ یا تھوڑا سا دیکھ لیں معاول کو دیکھ لیں طبیعت کو دیکھ لیں میں مجھے بڑے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ ایک عالم سے مسئلہ دریافت کیا وہ ہمارے استاد تھے تو مجھ پہ نراز ہوئے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ پوچھی تو میں نے دین کی بات تھی تو استاد ہی نراز ہو گئے تو استاد واپس آیا تو تجھے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میں شگر کا مریض ہوں میں بڑی تکلیف میں تھا اور میں نے نماز کے لیے میں جلدی کیوں اٹھ کے چلا گیا تھا میں نے ایک روٹی کھانی تھی مجھے کچھ ہو رہا تھا تو اب میں اگر تجھے انکار کرتا دین کی بات تھوڑا دیکھ لیا کرو مزاج کو سمجھ لیا کرو سمجھتے نہیں ہیں ساز ہی نہیں پیدا کرتے تو بڑی اس وقت چیز سمجھ میں آئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہن وقت انسان ایک موڑ میں نہیں ہوتا آپ سمجھیں بہرحال جو بات کرنا اس کو سمجھئے گا تو وہ کہتے ہیں کہ سید صاحب نے اس کو کہا میں بات خدم کرنے لگا ہوں کہا کہ وہ اگر نہیں نہ پڑے فرد جماعت کے ساتھ تو بہتر یہ ہے کہ وطر بھی جماعت سے نہ پڑو وہ بندہ مطمئن ہو کہ چلا گیا سید صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے تو علامہ صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا میں نے اس کو بھلایا میں نے کہا کہ کیا تیری جان کے مسئبت میں آئی امیت اسی وقت ہی مسئلہ پوچھنا تھا اسی وقت ہی پوچھنا تھا دن نہیں چڑھنا تھا یا تجھے حضرت عزرائل بتا گئے تھے کہ تیری آخری راہت ہے کہتے ہیں میں نے پورا غصہ نکالا میں نے کہا تو بڑا ہی بے وکوف آدمی یا بڑے آدمی ہیں اور بڑی مشکل سے نیند آتی یا آئی گئی تھی تو تو آگئے کہتے ہیں میں غصہ کر رہا تھا تو سیئے ساب آگئے تو آکے مجھے ڈانٹا چپ کر اس طرح کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں پھر اس کو کہنے لگے بھائی معاف کرنا یہ ابھی بچہ ہے اسے پتا نہیں کہتے ہیں پھر مجھے کمرے میں لے گئے اور بڑا ہی بہت بڑا ہی جملہ کا اگر آپ اپنا کلیجہ تھنڈا کرنا چاہے نا تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں بہت بڑا جملہ کا کہنے لگے معبود مسئلہ تو میں نے بتایا تمہیں کیا تکلیف ہوئی اور پھر فرمانے لگے شکر کرو اللہ کا اس دور میں بھی کوئی دین کی بات پوچھتا ہے شکر کرو اللہ کا اس دور میں بھی کوئی دین کی بات پوچھتا ہے شکر کرو اللہ کا کوئی دین کی بات پوچھتا ہے ورنہ تو لوگ پوچھتے ہی نہیں تو اگر آپ خوش کرنا چاہیں اپنے آپ تو آپ سائیکل والے پر غصہ کرنے کی بجائے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ذہن کو اس طرح کا بنائیں سوچ کو اس طرح کا بنائیں آج اس جمعے میں ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے آسانیاں دینے کی کوشش کرنا ہے ہم نے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی ہے ہم نے کسی کو اسمائش میں مبتلا نہیں کرنا ہم نے کوئی اچھا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے لوگ سمجھیں کہ یہ آدمی بوجھ بن گیا ہے کبھی بوجھ نہ بنے یارو کتنا بدبخت ہے وہ آدمی جس کے مرنے کی لوگ دعا بانگی ہیں اس کے مرنے کی حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا یہودی تھا یہودی حضرت عبداللہ ابن مبارک مکان بیشنے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی مکان بیشنے لگا وہ یہودی تو کہا کہا ہے تو کہا کتنے کاکا دو ہزار دینار کا دو ہزار دینار تو انہیں کہا کہ اس گلی میں اس محلے میں تو ایک ہزار دینار کا مکان ہے تو تیرا دو کا کیوں ہے کہنے لگے ہزار میرے مکان کا اور ہزار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوسی ہونے کا اس لیے کہ اتنا شاندار پڑوسی تمہیں کبھی نہیں ملے گا جس کی ہم نے کبھی آواز ہی نہیں سنی ایک ہزار روپیہ لوں گا ان کے پڑوس میں جگہ دینے کا ایک ہزار تو وہ شخص کہنے لگا یہ تنہیں عجیب بات کر دی علانکہ تو یہودی ہے یہ تنہیں عجیب بات کر دی تو کہنے لگا تین دن میری گلی میں آکے رہے تو دعائیں مانگے گا کہ یا اللہ میں یہی رہنا جاتا ہوں تو دعائیں مانگے گا کہ اتنا اچھا انسان اتنا خیال دکھنے والا اتنا خیال دکھنے والا چھوٹی چھوٹی باتوں کا چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرنے والا امام زہن العبدین کا وصال ہوا نا تو آپ کے سابزادے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اببہ کا دنیا سے اتنا پیار ہے کوئی آکے گلے لگ کے روتا تھا کہ میری بچی کی شادی انہوں نے کرائی کوئی آکے کہتا تھا میرا کرزہ انہیں نے دیا کوئی کہا کرتے تھے میرے نکاح پہ سارا بندبست انہوں نے کیا اکھان جدو میٹیاں زمانہ میں نرو ہوئے گا اپنا تے اپنا بیگانہ میں نرو ہوئے گا تے جدو نا میں دسے یا میخارانوں میخانے وچ اتھے جام ٹوٹ جانگے تے میخانہ میں نرو ہوئے گا کئی لوک لوک رونگے تے کئی بوک بوک رونگے گلیاں دا آیانہ تے سیانہ میں نرو ہوئے گا تو اپنی زندگی خیر والی بنائیں کسی کا نفع کریں کسی کا بھلا کریں کسی سے پیار کریں اوہ یارو چھوڑو مزدور بن جاتے ہیں شیخ صادقہ کرتے تھے جب سے مخدوم بناونا لوگوں سے خدمت کرانے لگاؤں مزہ نہیں آیا مزہ تو تب آیا ہے کبھی نانی کی خدمت کبھی دادی کی خدمت کبھی اپا کی خدمت کبھی اس کی خدمت کہتے ہیں وقت گزرا تو پھر استادوں کی خدمت پھر اللہ نے موقع دیا اور کہتے ہیں میرا تو دیل کرتا ہے میں مریدوں کی بھی خدمت ہی کروں میرا تو دیل کرتا ہے میں شاگردوں کی بھی خدمت ہی کروں کہتے ہیں جو مزہ خدمت میں آیا ہے وہ خدمت کرانے میں یہ مزہ بھی لینے کی کوشش کریں آج نام مخدوم بڑے ہی بن گئے مخدوم بڑے ہی بن گئے کس کس کی بندہ خدمت کرے تو اس طرح کریں کچھ خادم بھی تو پیدا ہونے چاہیے کچھ خادم بھی پیدا ہونے چاہیے مہمانیں خصوصی بڑے ہو گئے ہیں کوشش ہونی چاہیے کچھ عام سے بھی مہمان بنے عام سے بھی جو خاص مہمان نہ ہو جن کا ارادہ ہو کہ نہیں ہم نے پیار ہی بانٹنا ہے دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اللہ خوبصورت دین پر خوبصورتی سے عمل کی توفیق دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی جاتے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے موک شرط بیان کے ساتھ دفتہ کریے اللہ حافظ